بسم اللہ الرحمن الرحیم لذلتیں دی ہیں لہذا تکلیف کہونا بھی ضروری ہے تکلیف کی سے کہتے ہیں اس کے بعد پھر تکلیف کی کیا شرائط ہیں ان شرائط کی تین قسمیں کچھ خود تکلیف کی شرائط ہیں کچھ مکلف کی شرائط ہیں اور کچھ محل تکلیف کی شرائط ہیں اور اس کے بعد متعلق تکلیف کے حوالے سے مفتقو ہوگی تو فرماتے ہیں قال فلا بدہ من التکلیف تکلیف ضروری ہے انسان کے لئے سوال تکلیف کی سے کہتے ہیں وہو باعثو من یجب تعتہو وہو باعثو من یجب تعتہو وہو باعثو من یجب تعتہو تکلیف سے مراد اُبھارنا اُس شخص کے لئے اُس ذات کے لئے جس کی اطاعت واجب ہو کس چیز پہ اُبھارنا دیکھیں نا وہو باعثو من باعثو مضاف ہے من مضاف لے وہ بھیجنا ہے باعث مزدر ہے اور اس کا متعلق کیا ہے وہو باعثو على ما جی فی ہے مشکتن ایسی چیز پہ اُبھارنا جس چیز کے اندر مشکت ہو زہمت ہو قلفت ہو کس کے لئے میں یجب تعتہو جس کی اطاعت واجب ہے یعنی خدا بند عالم کی اطاعت کے لئے اُبھارنا على ما فی ہے مشکتن ایسی چیز پہ کہ جس چیز میں مشکتن قلفت ہو على جہت الابتداء جہت الابتداء یعنی ابتداء میں بشرت العلام اور اس تکلیف کی شرط یہ ہے کہ اس کو پھر اعلام بھی کیا جائے بتایا بھی جائے ان تینوں کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ باعثو من یجب تعتہو على ما فی مشکت کیوں ہے على جہت الابتداء اور بشرت العلام اقول علامہ خاضر مقداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ثابت انالغرض من فیلہ تعالا نفع العبد جب ثابت ہو چکا کہ خدا بند عالم کہ ہر فیل کی غرازہ عبد کا نفع ہے عبد کی منفعت ہے اب کون سا نفع کون سی منفعت کیونکہ منفعت کی کس میں ایک منفعت ایسی ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسی منفعت ہے کہ جو مستقیل ہمیشگی ہے وہ ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی ہے اور چونکہ خدا بند عالم کی ذات یہ نفع دینے والی ہے لذا خدا بند عالم کی طرف سے جو بھی نفع ہو وہ حقیقی نفع ہونا چاہیے نہ ختم ہونے والا نفع ہونا چاہیے لذا فرماتے اور حقیقی منفعت سواب کیوں لینہ ما اداہو کیونکہ سواب کے علاوہ جو بھی منفعت ہے وہ اس طرح اما دفع ضرر یا ضرر کا دفع کرنا ہے او جلب و نفع غیر مستمع یا ایسا نفع کہ جو استمراری نہیں ہے ہمیشگی نہیں ہے فَلَا يَحْسَنُ عَيْجَكُونَ ذَلِكَ غَرَضًا لِهْ خَلْقِ الْعَبْدُ اور فرماتے ہیں ایک انسان کو جب پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لئے صرف دفع ضرر اور ایسا نفع جو غیر مستمع ہو یہ حسن نہیں ہے اس خدا بند عالم نے جو نفع دیا انشان کو وہ نفع حقیقی ہونا چاہیے یہ یہاں تک ہو گیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں جب ثواب دیا جا رہا ہے تو حکمت کا تقاضی ہے کہ پہلے تکلیف دی جائے بغیر تکلیف کے کسی کو ثواب دینا یہ مناسب نہیں ہے ثم ثواب یک بہول ابتدا ہو بہی ابتدا ہی میں ثواب کا عطا کر دینا کبھی ہے لذا اوپر کیا کہا علاجہت لابتدا کمائیاتی جیسے کہ اس کی باس آگے آ جائے تو لذا فقت اذر حکمتوں توسط تکلیف پس حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ثواب تکلیف کے واسطے سے دی جائے انشان کو مشکت دی جائے تاکہ اس مشکت کے عوض میں اسے ثواب دی جائے تکلیف کتے کہتے ہیں لغوی معنی فرماتے ہیں والتکلیف لغتا معقوب من الکلف مجل مشکہ تکلیف کا لغوی معنی کلفا ہے کلفا جنی مشکت جنی زحمت اور اس کی اسطلعہ کیا تعریف واسطلاحا ما فاقر المسلیف تکلیف کی اسطلعہ تعریف وہ یہ جو پر بیانت یہ وہا بعصو من جاجب تعاتو علا ما فیه مشقع علا جہت الابتداء بسرط الیعلان اب اس کی وجہ فالبعصو علی الشیع بعصو علی الشیع کا کیا معنی ہے وہ الحمل علیہ اس پہ اُبھارنا ہے حمل کرنا ہے اس پہ اور وہ کون ہے جس کی طاعت واجب ہے من تاجب تعاتو اللہ تعالی جس کی طاعت واجب ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے فالذالک قال علا جہت الابتداء اور اسی طرح انہوں نے فرمایا ہے علا جہت الابتداء کیوں علا جہت الابتداء لئنہ وجوبہ تعات غیر اللہ علا جہت الابتداء یعنی علا جہت الابتداء کو متعلق قرار دیا ہے جاجب تعاتو یعنی وہو باسو من جاجب تعاتو علا جہت الابتداء ابتدائی سے جس کی اطاعت واجب ہو رسول خدا کی اطاعت بھی واجب ہے آئیمہ کی اطاعت بھی واجب ہے اللہ تعالی کی اطاعت بھی واجب ہے فرق کیا ہے فرمایتی ہیں علا جہت الابتداء صرف ورسل خدا وند عالم کی اطاعت واجب ہے اس کے بعد پھر چونکہ خدا نے انشاءت فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو یہ رسول کی اطاعت واجب ہے لزا فَلِذَلِكَ قَالَ عَلَى جِهَتِ الْإِبْتَدَاءِ فَلِذَلِكَ یہ لام لامِ اللہ تا اس بات کی کہ جس کی اطاعت واجب ہو اس سے مراد صرف اللہ تعالی کی اطاعت ہے باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیمہ انسان کا والد سردار منعم فرمایتے ہیں ان کی اطاعت دوسرے درجے کی اطاعت ہیں فَلِذَلِكَ قَالَ عَلَى جِهَتِ الْإِبْتَدَاءِ یہ وَمَن تَعْجِبُ تَعْتُهُ اس کا مانہ ہم نے اللہ تعالی کیوں کیا ہے اس بنیاد پر کیونکہ مصنف لیاکہ فرمائے عَلَى جِهَتِ الْإِبْتَدَاءِ عَلَى جِهَتِ الْإِبْتَدَاءِ صرف خدا وَن دیانکی ذات کی اطاعت واجب ہے لذا ہم نے وَمَن تَعْجِبُ تَعْتُهُ سِرُورَاتِ اللہ تعالی کی ذات لی ہے مزید بذہر لِأَنَّا وَجُوبَ تَعْتِ غَيْرِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ کی اطاعت کا وجوب غیر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والإمام اور جمع العمالی صلی اللہ وسلم والوالد والسید باپ آقا والمنعم اور جس نے نعمت دیئے یہ ان تمام کی اطاعت تابعون متفرعون على اطاعت اللہ یہ تابع اور متفرع ہے خدا وَن دیانکی اطاعت پر بس حقیقی جو اطاعت ہے خدا وَن دیانکی عالم کی اطاعت ہے مَقُولُ عَلَا مَا فِي مُشَكَّعَ اسے کیا مراد ہے احتراز امَّا لَا مُشَكَّتَ فِيهِ یہ بچاؤ کرنا ہے ایسی چیز جس میں مشکت نہ ہو جس میں کل فطور نحمت نہ ہو مثلا قَلْبَعَسْ عَلَا النِّكَاحِ مُشْتَلَزْ ایسے نکاح پر اُبھارنا جس میں صرف لذت ہو صرف شہبت ہو بس شہبت کو پورا کرنا ہو اسی طرح وَاقْلُ مُشْتَلَزَّاتِ مِنَ الْأَطْمِعَ وَالْأَشْرِبَا اور باقی جو لذت ہے مثلا صرف کانا ہے صرف بینا ہے جو صرف کی ہیں بس حسول لذت کے لئے بلکہ مَعَفِيهِ مُشْتَلَزْ جس کے اندر زہمت ہونے چاہیے وَاقَوْلُهُ بِشَرْطِ الْأَعْلَامِ آخر میں حسن نے فرمایا اعلام بھی شرط ہے یعنی بشرت اعلام المکلف یا مکلف بِمَا قُلِّفَ بِمَا قُلِّفَ بِمَا بِشَرْطِ کہ مکلف کو بتایا جائے بِمَا قُلِّفَ بِمَا ان تکالیف جو تکالیف اس پر ڈالی گئی ہے وَا هُوَا مِن شرائطِ حُسْنِ تکلیف فرماتی جو آخر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اعلام المکلف بھی ہونا چاہیے فرماتی یہ حسن التکلیف کی شرائط ہیں بس شرائط حسنِ سلاسا تکلیف کی حسن ہونے کی شرائط تین طرح کی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو خودِ تکلیف کی شرائط ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو مکلف کیلئے ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو محل مکلف کے لئے ہیں لذا الول نمبر ایک آئدن الالتکلیف نفسی وہ شرائط جو خودِ تکلیف کی طرف آئد ہوتی ہیں وَا هُوَا اَرْبَعْتُن تکلیف کی طرف آئد ہو لیونے والی شرائط چاہ رہا ہے نمبر ایک انتفاع المفسد بھی ہے مفسدہ اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسی تکلیف جس کے اندر مفسدہ موجود ہے وہ تکلیف دینا ٹھیک نہیں ہے لیندوں کبھی کبھی ہے خدا من دیالا کبھی انجام نہیں دیتا آسانی تقدم والا وقت تکلیف وقت سے پہلے وقت فیل سے پہلے دینی چاہیے وجوب دیا ہے تو وجوب اس وقت دینا چاہے کہ اس کو انجام دیا جا سکے لذا وقت فیل سے پہلے وقت فیلن وقت فیلن وقت حمل سے پہلے وہ تکلیف بتانی چاہیے ہونے چاہیے اصالف امکانو ہوئے ہی تکلیف ایسی دینی چاہیے کہ جس کا وقت امکنو لئے انہ یکو تکلیف بھی مستحیب تکلیف بھی مالایتاک محال ہے ارابی ثبوت و صفت زائدت ایسی تکلیف ہونے چاہیے کہ جس میں خود تکلیف کے نسبت اچھائی بھی موجود ہو اصلاف تکلیف بھی مباہ مباہ کام کیلئے تکلیف نہیں ہے مستحب ہو واجب ہو آسانی دوسری وہ شرائط جو مکلف کی طرف جاتی ہیں آئدن الہ المکلف وہ شرائط جو مکلف کی طرف جن کی باز گشتے ہیں وہ فائل تکلیف مکلف یا تکلیف کے انجام دینے بارے مثل انسان وہ آربہ یہ بھی چار ہے الاول علمہ بصفات الفعل من کون ہی حسنان و کبیہ مکلف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فعل کے اندر کون کون سے صفات ہیں اچھی صفتیں ہیں یا بری صفتیں ہیں من کون ہی یہ فعل اچھا ہے یا برا ہے آسانی علمہ بقدر ما یستحق کل واحد مرال مکلفین اس کو پتہ ہونا چاہیے اس مقدار کا کہ مکلفین میں سے جو بھی اس کے مستحق بند سکتے ہیں سواب اور اکاب کی لحاظ سے اس کا سواب کہ کتنی مقدار کے انسان مستحق بنتا ہے مثل مزدوری کہ جب آپ کسی کو مزدور رکھ رہے ہیں آپ کے لئے اجنت پر کام کر رہا ہے مقدار کو اسی پتہ ہونا چاہے کہ کتنا میں مستحق ہوں گا سواب کتنا ملے گا اور اکاب کتنا ملے گا افصال تیسری شرط مکلف کیجئے قدرت ہو الا ایسا علی المستحق قدرت ہو نہیں چاہیے کہ مستحق اس کا حق دیا جا سکے لہذا اگر ایسا مکلف ہے کہ اس کو حق نہیں مل سکتا اس کو مکلف قرار نہیں دیا جا سکتا ارابی کونو غیرو فعال للکبی مکلف کبھی کا انجام دینے والا نہ ہو بلکہ اچھائی کا انجام دینے والا ہو السالس تیسری وہ شرائط ہے کہ آئے جن ایل المکلف جو مکلف تک پہنٹی ہیں مکلف تک پہنٹی ہیں جو مکلف بے تک پہنٹی ہیں وہو محل تکلیف اس پہ مراد کیا ہے محل تکلیف وہ سلاسط اور یہ تین ہے الابل قدرت ہو علی الفعل مکلف کچھ فعل کو انجام دے سکتا لے اشتہالت تکلیف معلی اچھا اوپر جو ہم نے پیشکینا اسفانی آئید الالمکلف فائل تکلیف یعنی جو تکلیف دینے والا ہے یہ مراد ہے حضرت ہم نے اس کا تجمہ مکلف کیا ہے فائل تکلیف جو تکلیف دینے والی ذات ہے اس کو پتہ ہونا چاہے کہ فیل اچھا ہے یہ برا ہے خود اس فائل کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکلفین میں سے ہر مکلف کو کتنا اشتہقاق ہے سواب اکام میں سے اسی طرح اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے کہ مستحق تک اس کا حق پہنچا سکے اسی طرح وہ کبھی کا انجام دینے والا بھی نہ ہو ایسی تکلیف نہ ہو کہ جو کبھی ہو تیسرا آیت الالمکلف مکلف کی جو شرائط ہے وہ بیان ہو گئی ہے لذا مکلف یعنی محل تکلیف جس پہ تکلیف آ رہی ہے ان انسان وہ سلاست ان یہ تین ہے الاول قدرت الالفعل فعل کو انجام دینے کیا اس کے پاس قدرت ہو کیونکہ لسچہال تکلیف محلہ یتاق کیونکہ تکلیف محلہ یتاق محل ہے کہ تکلیف آمہ بنو کا دل مصحف والزمن بتحران جس طرح آمہ کو کہا جائے کہ آپ نے قرآن مجید کی نکتے لگانے ہیں جو شخص اڑھ نہیں سکتا اسے کہا جائے کہ آپ اڑھیں اسان علم بمعکل فابح اس مکلف کو پتہ ہونا چاہے کہ اس کو کون تھی تکلیف دی گئی ہے جا علم ہونا چاہے وہ امکان علم بھی یا ممکن اس کے لئے اسے تکلیف کے بارے میں علم حاصل کرنا لہذا فالجاہل المتمکن من العلم غیر و معذور لہذا ایسا جاہل کہ جو علم حاصل کر سکتا ہے جیسے کہتے ہیں جاہل مکسر غیر و معذور خدا من دے علم کیا وہ غیر معذور ہے اس کا حضر قابل قبول نہیں ہے السالس امکان و آلت الفیل فیل کا انجام دینا وہ بھی اس کے لئے ممکن ہو امکان و آلت الفیل فیل کا جو آلہ ہے وہ بھی اس کے لئے ممکن ہو فیل کے آلت کیا مراد ہے بسنا نگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لئے جو آزا و غیر استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس کے لئے ممکن ہو لیزا اس بنیاد پہ وہ شخص مثل اس کا ہاتھ لی ہے تو اب آپ کہیں جی آپ نے سجدے کی حالت میں ہاتھ لگا آپ کے لئے ضروری ہے فرماتے نا اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو خلاصہ آلت الفیل بھی ممکن ہو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں متعلق کے تکلیف کیا ہے تکلیف کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے یا کن چیزوں کے ذریعے اس تکلیف کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ثمہ متعلق تکلیف متعلق تکلیف تکلیف کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے یا علم ہے یعنی ضروری ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں مثلا خدا بندی عالم کی ذات صفات اس کے عدالت نبوت امام یہ ساری تکلیف ہے انسان کے لئے واجب ہے کہ ان کا علم حاصل کریں اوزن یا متعلق تکلیف علم نہیں بلکہ گمان ہے مثلا جہت کی بلا جہت کی بلا اس کے حصول کے لئے یقین ضروری نہیں بلکہ ذن کارتے او عمل یا متعلق تکلیف خود عمل ہے جتنی بھی بات آتے ان کو انجام دینا ضروری ہے پھر علم دو اس کی قسم امم علم فا امم اقلی یا علم علم اقلی ہے مثلا آپ کے پاس اسدلال ہونا چاہیے اقلی ادلہ ہونے چاہیے کل علم بللہ اللہ تعالی کی ذات کے علم اس کی شفاعت کے علم اس کی عدالت کے امم اصول دن جتنے بھی ہیں ان کا علم انسان کے لئے حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے لیکن یہ سارے ادلہ ہیں اقلی سے ثابت ہوں گے او سمع یا علم سمع کا شریعہ اسدلہ نقلی ادلہ زن مطلع تکلیف مصاد جہت کبلہ کا پیدا کرنا حاصل کرنا زن کافی عمل عمال عمال تکلیف ضروری ہے مطلع کیا ہے عمل ہے نماز روزہ ان کو انجام دینا ضروری ہے اوپر پیش کیا تھا لا بدہ من تکلیف ان تکلیف ضروری ہے کیوں وَإِلَّا لَقَانَ مُغْرِيًّ بِالْكَبِی اگر خدا من دیالم انسان کو تکلیف نہیں دیتا تو مغرین بِالْكَبِی مغرین یا داعیان تو گوئے خدا من دیالم کی ذات خود دعوت دے رہے بِالْكَبِی کبھی کی کس طرح کبھی کی دعوت دے رہا ہے اس طرح حیث وَخَلَقَ الشَّهَوَاتِ وَالْمَيْلِ حِلَا لَقَبِی وَالْنَفُورِ حَسَن کی خدا من دیالم نے انسان کے اندر شہرات کو پیدا کیا ہے کبھی کی طرف میل کو خدا من دیالم کی ذات نے پیدا کیا ہے اور اس طرح انسان کے اندر یہ خصوصیات پیدا کیا ہے کہ وہ حسن سے نفرت کرتا ہے تو یہ خود خدا من دیالم کی ذات انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں بس خدا من دیالم کی ذات خود کبھی کی دعوت دینے والا لذا فَلَا بُدَّا مِن زَاجِرٍ ایک زاجر کھونا ضروری ہے کہ جو ان سے روکے شہود دیا خدا من دیالم کی ذات نے لذا اس سے کوئی نہ کوئی روکنے والا ہونا چاہئے زاجر روکنے والا فَلَا بُدَّا مِن زَاجِرٍ وہ زاجر کی اوہ تکلیف ہوئی تکلیفا مَصَلَّ لَوْا مُحَمَّدٍ مَهْلِ بَيْتِ اتطیبین الطاہرین